لے کر رہا ہی ہوں آپ لوگوں کے لئے سردیوں کے لئے خاص توفہ ہے یہ توفہ جو ہے آپ کی سکن کو گلو دے گا اور آپ کی سکن کو وائٹ کرے گا اگر آپ کی سکن کے اوپر پیگمیٹیشن ہے تو یہ اس کو ختم کرے گا صرف اور صرف سیون ڈے چیلنج ہے گائز سیون ڈن کے اندر یعنی سات دن کے اندر اندر آپ کی سکن گلو آپ کی سکن وائٹ آپ کی سکن جو ہے پیگمیٹیشن فری ہو جائے گی اگر آپ کی سکن کے اوپر داگ دھبے چھائیاں ہیں تو وہ بھی اس پیک سے ختم ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ سب کو ہزتا رکھیں مسکراتا رکھیں آمین سم آمین تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک قدرت بال چاہیے ہوگا اور اس بال کے اندر ہم کیا کریں گے چکندر کا ڈالیں گے جوز چکندر کا جوز جو ہے آپ کو پتا ہے آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو گلو دیتا ہے اور آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور آپ کی ہلکے وغیرہ اگر آپ کو کے اوپر ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے تو یہاں پہ ایک چمچ کے برابر میں نے یہاں پہ اس کے اندر ڈال دیا بیٹ روڈ کا جوز یعنی کہ چکندر کا جوز دوسرے نمبر پہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر بیسن بیسن آپ کو پتا ہے آپ کی سکن کے لئے بہت زبردست ہے پرانے زمانے کی جو نانیا دادیاں تھی ہماری وہ بیسن کا است استعمال بہت زیادہ کرتی تھی اور ان کی سکن بہت زیادہ زبردست ہوتی تھی وہ سابن وغیرہ بلکل بھی استعمال نہیں کرتی تھی اپنے فیس پر صرف بیسن جو ہے وہی استعمال کرتی تھی ایک چمچ کے قریب میں نے بیسن ڈال دیا اس کے اندر تیسرے نمبر پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے وائٹ ٹرمیک یعنی کہ ہلدی یہ جو ہلدی ہے وائٹ یہ آپ کی سکن کو یلو نہیں کرتی ہے اور آپ کو پتا ہے سکن کے لئے ہلدی کا استعمال اتنا زبردست ہے کوئی بیکٹیریا اپنے وغیرہ ہو اسکن کے پر کوئی بھی انفیکشن ہو اس کو یہ دور کرتا ہے اور آپ کی سکن کو اتنا گلو دیتا ہے اور آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو بیدا کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ کے قریب اس کے اندر چھوٹے آپ نے چمچ لینی ہے وہ آپ نے اس کے اندر ہلدی ڈال دینی ہے تو یہ میں نے وائٹ ہلدی ڈال لی ہے اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہے فائدے ہی فائدے آپ کو ملیں گے انشاء اللہ تعالی تو یہاں پہ ویٹمین ای کے دو عدد کیپسول جو ہیں وہ میں اس سکن در شامل کر دینے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن ڈرائے بلکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کی سکن ڈرائیڈ کورین سکن ہو جائے گی بہت کمال کا فیس پیک ہے اور گائز ویڈیو پوری وچ کیا کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لئے بہت منس سے ویڈیو بناتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک چمچ کے قریب گریسلین گریسلین آپ کو پتہ ہے آپ کی سکن کے لئے کتنی زبردست ہے تو اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ہنی یعنی کہ شہد ایک چمچ کے قریب آپ نے اس کے اندر شہد شامل کر دینا ہے اور لاسٹ چیز کیا ہے ہمارے پاس جو اس کی خاص ہے جان ہے اس فیس پیک کی تو گائز وہ ہے ہمارے پاس بہت زبردست تھک والی جو ہے وہ دہیں ہے تو دہیں یعنی کہ یوگرٹ آپ نے اس کے اندر ایک چمچ بھر کر یوگرٹ ڈال دینا ہے تو اب میں اس کو بہت اچھا سا یک جان کر کے مکس کروں گی اور یہ ہمارا سکن وائٹننگ اور گلوئنگ جو ہے فیس پیک بن کر ریڈی ہو جائے گا جب آپ اس کو استعمال کریں گے آپ نے اپنے فیس کے اوپر اس کو صرف اور صرف تیس منٹ کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فیس نارمل پانی سے واش کرنا ہے انشاءاللہ پہلی ہی دفعہ میں آپ کی سکن چمکدار ہو جائے گے اور آپ کی سکن پر اتنا زبردست گلو آئے گا سمیں گا فیشل کروا لیا ہو ہاں پہ میں میں نے بہت اچھا سا مکس کر لیا ہے اور یہ ہمارا جو فیس پیک ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے بلکل کریمی سا ٹیکچر بنا ہے اس کا آپ سات دن کے لیے فریج کے اندر سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو سات دن ضرور استعمال کرنا ہے پہلی ہی دفعہ میں آپ کو اس کے ہنڈر پرسنٹ ریزنٹ ملیں گے اور اگر آپ نے اس کو سات دن مسلسل استعمال کر لیا آپ کی سکن پر جو بھی پرابلم ہوں گے انشاءاللہ وہ حیل ہو جائیں گے تو گائز یہ تھی میری آج کی ریمڈی امید کرتی ہوں یہ ریمڈی آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنوالی ویڈیو کانٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کل ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ